آخری رکو صورت حود کا اور یہ خلاصہ ہے گزشت تمام مضامین کا اور اس میں چھے باتیں ہیں اللہ کے پیغمبروں کی اور اہل حق کی آخر کار مدد وحی کا بیان دو ٹوک ہے اللہ اس کا قرب اور نصرت کے حصول کا طریقہ توحید اور عبادت مخلصہ ہے مشرق آخر کار معذب اور محلقوں کا حلاق ہوگا اور غیب کا علم نبی اور ولی کو نہیں ہے صرف اللہ غیب دان ہے اور اسی سے مدد مانگو اور اس پر بروس کرو یہ چھے مضامین صورت کا قلاصہ ہے اور آخر میں اس آخر رکو میں یہ چھے کے چھے مسئلے ہیں وَلَقَدْ آَتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابًا اور یقیناً دے تو کہیں موسیٰ کو کتاب وقت لفا فی پس اختلاف کیا گیا اس میں وَلَوْلَا كَلِمَةٌ اور اگر نہ ہوتا کلمہ سبقت پہلے سے تے شدہ من رب کا تیرے رب کیا سے لَقُدْ يَبَيْنَهُمْ فَيْسْلَ هُوَا ہُوتَا إِنْكَا وَإِلَّهُمْ لَفِي شَكٍ مِّنْهُ مُرِيبَ اور بے شک یہ شک میں ہیں جو کٹھ رہا ہے ایسا شک جو بڑھتا رہتا ہے ایک شک ایسا بھی ہے جو ختم ہوتا ہے تعلیم کو شک ہوتا ہے سبق پڑھتا رہتا ہے شک ختم نمازی کو شک ہوتا ہے پوچھ لیتا ہے ختم ہو جائتا ہے ایک شک زندی کو مرتب تو ہوتا ہے وہ بڑھتا رہتا ہے اس کو شک کی مریب کے دیں ایک شک مریب ہے اور ایک شک مزیل ہے وَإِنَّكُلَّ الْلَمَّا لَيُوَفِيَنَّهُمْ رَبُكَ آمَالَهُ اور بے شک نہیں ہے کوئی بھی مگر پورا دے گا تیرے رب ان کو آمال کا بدلہ لَمَّا اللہ کے معنی میں نہیں یہ کوئی بھی مگر پورا دے گا ان کو تیرے رب ان کے آمال اِنَّهُ بِمَا يَعْمَلُونَ خَبِير بے شک وہ ان کے آمال سے خبردار ہے فَسْتَقِمْ کَمَا اُمِرْتَا فَسْتَقِمْ کَمَا اُمِرْتَا فَسْتَقِمْ کِرَحِرْ جیسے آپ کو کہاں گیا فَسْتَقِمْ استقامت خیر پر جم جانا اور شر سے کٹ کے و ہٹ کے رہنا یہ نبوت اور ولایت کا خلاصہ ہے انبیاء اور اولیاء اس پر متفق ہے کہ بغیر استقامت کے رب العزت تک نہیں پہنچا جائے گا عبادت اور طواعت ہو تو جھم کے ہو معاصی اور ظنوب سے نفرت تو ہمیشہ ہو حق کی حمایت ڈنکے کی چوٹ ہو باطل کا سر کجلنا بھلے جان چلی جائے جس گل کو دل دیا ہے جس پھول پر فدا ہو یا وہ بغل میں آئے یا جاں کفز سے چھوٹے جس گل کو دل دیا ہے جس پھول پر فدا ہو یا وہ بغل میں آئے یا جاں کفز سے چھوٹے یہ اشتقامت امام احمد ابن حنبل رحم اللہ جب دعا فرماتے بغداد کے ایک مشہور ڈاکو اور لٹیرے کا نام لے کے کہتے خدا ہے اس کی بخشش فرما جلت الفردوس اس کو عطا فرما بیٹے نے کہا سالح نے اب باجان لوگ اچھے لوگوں کا ذکر دعاوں میں کرتے ہیں آپ اس بھجماش کا ذکر کرتے ہیں امام احمد رو پڑے فرمایا بیٹے تجھے پتہ نہیں ہے موتسم کے فتنے میں مجھے بغداد کے روڈ پر کوڑے لگتے تھے کیونکہ میں کہتا تھا کہ قرآن مخلوق نہیں ہے اللہ کا کلام ہے اموتسم کچپاہم تھا اموتذری ہو گیا تھا اس کا حکم تھا کہ جب جب کی کہنا دے چھوڑنا نہیں اس کو تو یہ ڈاکو زنجیروں میں جکڑا ہوا پولیس کے ساتھ جا رہا تھا مجھے دیکھ کے کہا امام صاحب گوران ہے نہیں آپ تو حق مسئلے پہ قائم ہے مجھے دیکھو ابھی انہوں نے چوری میں پکڑا ہے مجھے لے جا رہے ہیں کل چھوڑ دیں گے اس سے بڑی چوری کر کے دکھاؤں گا میں ان کے کہنے سے کبھی چوری چھوڑتا ہوں میری چوری میں استقامت سے آپ حق مسئلے سے کیسے پیچھے اٹھ سکتے ہیں امام احمد فرماتے ہیں اس کے کہنے سے مجھے اس قدر حمت ہوئی تو اس کے بعد ہی وہ فتنہ ختم ہو گیا عجیب بات ہے آگے میں جب حمت مضبوط ہو تو فتنہ ٹھیرتا نہیں جب حمت کم ہو جاتی ہے فتنہ مضبوط ہو جائے اور یہ سب بیان کرتے ہیں ہم آپ کو واقعات پیغمبروں کے تاکہ مضبوط کر دے اس سے آپ کا دل سات پیغمبروں کے واقعات سے تسلی دی وَجَأَكَ فِيْهَا دِهِ الْحَقِ اور آگے آپ کے پاس اس سلسلے میں حق، توحید، قرآن وَمَوْعِزَةٌ وَنَسِیَتْ وَذِكْرَاً 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 لِلْمُونِينَ مسلمانوں کے لئے وَقُلْ لِلَّذِينَ لَا يُمِنُونَ عَمَلُوا عَلَى مَكَانَتِكُمْ فرمائیے ان لوگوں سے جو ایمان نہیں لاتے ہیں عمل کرو اپنی جگہ اِنَّا عَامِنُونَ ہم بھی عمل کر رہے ہیں وانتظرو انتظار کرو کہ یہ دین ختم ہو کافر یہ سمجھ انہا منتظرون بے شک ہم بے انتظار کر رہے ہیں کہ اللہ اپنا فیصلہ بیجے گا وہ دین کی امداد کرے گا وانتظرو کافر منتظریں کہ مسلمان کمزور ہوں گے انہا منتظرون ہم انتظار کرتے صبح و شام اللہ کی نصرت و مدد کا کہ افغانستان میں پہلے سے بڑھ کر اسلامی حکومت قائم ہو عراق میں پہلے سے بڑھ کر حریت و آزادی عزت و غیرت کی اسلامی حکومت قائم ہو انہا منتظرون ہم منتظر ہیں کہ مسلمانوں کو اسلام کو ستانے کی سزا مغرب کو جل ملنے والی ہے ہر رات کو جب سورج ڈوبتا ہے اور صبح جب سورج نکلتا ہے ہم اللہ کی مدد و نصرت کے منتظر ہیں وہ دن دور نہیں ہے کہ امریکہ کھنڈرات ہوں گے وہاں اسلامی ریاست قائم ہوگی اور وہاں قال اللہ و قال الرسول کے در سے جہاد جاری ہوں گے ہم اس اللہ کی نصرت و مدد کے منتظر ہیں و انتظرو انہا منتظرو وللہ غیب السماوات والعرض اور اللہ کے ہاں غیب آسمان و زمین کا نوح بھی غیب دان نہیں صالح بھی غیب دان نہیں یہود بھی غیب دان نہیں ابراہیم علیہ السلام بھی غیب دان نہیں لوت علیہ السلام بھی غیب دان نہیں شعب علیہ السلام بھی غیب دان نہیں موسیٰ پیغمبر بھی غیب دان نہیں اے محبوب اے عظیم پیغمبر اے تمام صلاحیتوں سے آراستہ نبی خاتم آپ بھی غیب دان نہیں وَلِلَّهِ غَيْبُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْبِ اللہ ہی غیب دان ہے آسمان وزمین کے وَإِلَيْهِ يُرْجَعُ الْأَمْرُ كُلُّهُ اسی کی طرف لوٹتے ہیں سارے کام یعنی ہر کام کا نتیجہ اس کے اختیار میں ہے فعبد ہو اس کی توحید بجا لاؤ اس کی خالص و مخلص عبادت کرو وَتَوَقَّلَ عَلَيْهِ اور ہر کام دین و دنیا میں اس پر بروسہ کرو وَمَعَا رَبُّكَ بِغَافِرِ نَامَا تَعْمَلُونَ نئی تیرہ رکھ کچھ بے خبر جو تم عمل کرتے ہو الحمدللہ رب العالمين وَصَلَى اللَّهُ وَسَلَّمَ عَلَى رَسُولِهِ الْقَرِيمِ وَنَبِيِهِ الْمِينَ وَعَلَى الْعَلِهِ وَاسْخَابِهِ اَجْمَئِهِ رَبَّنَ آتِنَا فِي الدُنْيَا خَسَنَا وَفِي الْآخِرَةِ حَسَنَا وَقِنَا دَابَ النَّارِ اللہ ہمارے درس کو کامیاب فرما مقبول فرما اپنے رضا و خشنودی کا سامان فرما اللہ سہولت فرما اپنے تاریخ مقررہ تک پہنچانے بہترین علوم و عامال شاندار روایات اور گرایات اپنے اکابر و اصلاف کے بہترین نمائندگی اور ترجمانی کے ساتھ عقیدے کا استحکام عامال کی تخصین حق کی حمایت ہر شرک اور بدت اور باطل کی مظمت کے ساتھ توفیق خیر عطا فرما جملہ حاضرین اور حاضرات غائبین اور غائبات کو جزائے خیر عطا فرما استقامت فی الدین نصیب فرما نیکیوں کے رغمت و شوق دوبالہ فرما اور گناہوں سے اور معاسی سے محفوظ فرما ہر بیماری آفت و آہت سے محفوظ فرما صلی اللہ تعالی